بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے یوٹیوب چینل میں اس وی دفشان کلاس سیونت آج ہم کرنے جارہے ہیں ایکسرسائز ٹو سی کے ریمیننگ قویسٹن اس سے پہلے فرس ٹین قویسٹن ایکسرسائز ٹو سی کے میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں آپ میرے چینل پر جا کے پلیلیس سے ایکسرسائز ٹو سی کے ٹین قویسٹن ایزیل انٹرسٹین کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں کریں گے ریمیننگ قویسٹن ریمیننگ قویسٹن ہمارے ہیں 11 and 12 قویسٹن نمبر 11 ہے سمپلی فائے آپ کو اس کے دیئے گئے ہیں 5 پارٹس اس میں آپ نے سمپلی فائے کرنا ہے دیکھا ہے اور پھر سالوڈ کرنا ہے قویسٹن نمبر 11 کو سالوڈ کرتے ہیں اس کا فرسٹ پارٹ ہے مائنس 4 divided by minus 2 by 5 اس کو سالوڈ کرتے ہیں ایکسرسائز ٹو سی کے بچو question number 11 کا first part آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ میں نے لکھ لیا ہے ٹھیک ہے اس کو اب ہم solve کرتے ہیں solve کیسے کریں گے ہم نے یہ جو devian کا sign ہے اس کو ہم نے multiply میں بدلنا ہے ٹھیک ہے اس کو convert جب کریں گے تو یہاں پہ جو اس کی جو term ہوگی ان کی places change ہو جائیں گی یہ 5 والی term اوپر چلے جائے گی 2 والی term نیچے آ جائے گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو solve کرتے ہیں minus 4 ایسے لکھ کے divide کے sign کو convert کر دیتے ہیں multiply میں اور ان کا ہو جائے گا reciprocal 5 اوپر چلا جائے گا اور 2 نیچے آ جائے گا ساتھ میں minus کا sign as it is رہے گا ٹھیک ہے اب next step میں آپ کیا کریں گے آپ کریں گے ان کی cutting اگر یہ reduce ہوتے ہیں same table پہ تو پھر آپ نے ان کو reduce کر دینا ہے یہاں پہ اب آپ ایسے کر لیں کہ یہاں لکھیں minus 4 multiply by minus 5 by 2 ٹھیک ہے اب بچہ دیکھیں یہ 2 ہے اور یہ 4 ہے دونوں 2 کے table میں reduce ہو جاتے ہیں 2 ones are 2 2 twos are 4 اب ہمارے پاس کیا بچ گیا ہے یہاں پہ ہمارا بچ گیا ہے minus 2 multiply by یہ minus 5 اس کے ریچے 1 ہے 1 کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ والی term بھی minus کی ہے یہ والی term بھی minus کی ہے لیکن ان کے center میں ہے multiply کا sign ان دونوں کو multiply کریں گے 5 کو 2 سے multiply کریں گے 10 آ جائے گا اور جب multiply کرتے ہیں تو یہ minus minus کا جو sign ہے 2 minus minus کے sign multiply کرتے ہوئے plus کا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن plus کے sign کو یہاں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ ہم صرف 10 لکھیں گے یہ part 1 اس کا ہو چکا ہے اس کی طرح ہم اس کا part 2 کر لیتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوں گا 15 by 7 divided by minus 5 by 14 اس میں بھی ہم اسی طرح کریں گے 15 by 7 as it is لکھ کے devian کے sign کو convert کر لیں گے multiply میں اور ان کی places change کر دیں گے ٹھیک ہے 14 اوپر چل جائے گا 5 نیچے آ جائے گا 14 by 5 اور minus کا sign as it is رہے گا ٹھیک ہے اس کو ابھی bracket میں لکھتے ہیں next step میں ہم کیا کریں گے 15 by 7 لکھ کے multiply by minus 14 by 5 ٹھیک ہے یہ لکھیں گے اب آپ نے کرنی ہے ان کی cutting ان کو reduce کرنا ہے same tables پہ یہ 5 اور یہ 15 دونوں 5 کے table پہ reduce ہو جاتے ہیں یہ 7 اور یہ 14 یہ 7 کے table پہ reduce ہو جاتے ہیں 7107 72014 5105 53015 ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا بچ گیا ہے 3 نیچے کیا بچ گیا ہے 1 ٹھیک ہے multiply by یہاں پہ کیا بچ گیا ہے minus 2 ٹھیک ہے یہاں پہ minus 2 اور نیچے کیا آ جائے گا 1 یہ ہم نے اس طرح لکھنے کے بعد اب ہم کریں گے ان کو آپس پہ multiply minus 2 3 کے ساتھ multiply ہو جائے گا تو minus 6 ہو جائے گا اور اس کے نیچے 1 اور 1 ہے 1 سے multiply ہو جائے گا 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں بچے جو چیز بھی 1 پہ divide ہو رہی تھے answer اوپر والے ہی آتا ہے تو ہم جسٹ یہاں پہ minus 6 لکھتے ہیں گے جو کہ ہمارے اس part کا answer آ چکا ہے ٹھیک ہے اوپر والے part کا ہمارا کیا answer تھا 10 first part کا اور second part کا ہمارا answer کیا آ چکا ہے minus 6 اب اس کے third part کرتے ہیں third part میں ہمیں کہا کہ minus 3 by 8 divided by minus 3 by 4 کو simplify کریں اسی طرح کریں گے ہم minus 3 by 8 کو as a tease لکھ کے divide کو multiply میں convert کریں گے 4 اوپر چلا جائے گا اور 3 نیچے آئے گا ان کی places change کر دیں گے ٹھیک ہے پھر next step میں کیا کریں گے کہ ان کو ہم reduce کریں گے یہاں پہ میں لکھوں گے minus 3 by 8 multiply by minus 4 by 3 یہ 3 ہے اور یہ 3 دونوں 3 کے table پہ reduce ہو جاتے ہیں 3 ones are 3 3 ones are 3 یہ 4 ہے اور یہ 8 ہے دونوں 4 کی table میں reduce ہو جائیں گے 4 ones are 4 4 twos are 8 اب reduce کرنے کے بعد ہمارا کیا کیا بچ گیا ہے وہ اب ہم یہاں پہ لکھ لیں گے ہمارے پاس بچ چکا ہے یہاں سے minus 1 نیچے اس کے آ جائے گا 2 multiply by یہاں پہ کیا بچ گیا ہے minus 1 by 1 ٹھیک ہے اب یہ ہمارا بچ چکا ہے اس کو bracket میں چاہے لکھ لیں چاہے bracket سے باہر لکھ لیں ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں گے ہم یہ minus 1 کو minus 1 سے multiply کر دیں گے minus 1 کو minus 1 سے multiply کریں گے تو minus 1 plus ہو جائے گا تو یہاں پہ 1 لکھ دیں گے نیچے 2 کو 1 سے multiply کریں گے تو 2 answer 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہی بچ چکا ہے ہمارا part 3 کا answer آ رہا ہے 1 by 2 یہ اس کا third part ہو چکا ہے اسی طرح ہم اس کا 4 part کر لیتے ہیں 4 part کی بچ چکا آپ کا نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میں نے لکھا ہو ہے minus 4 by 13 divided by minus 8 by 39 first step میں ہم کیا کریں گے اس کو 4 by 13 کو ایسے لکھنے کے بعد ٹھیک ہے اب یہاں پہ divide کو کریں گے multiply میں convert ان کی کر دیں گے places change minus کا sign as it is رہے گا لیکن 39 نیچے سے اوپر چلا جائے گا اور 8 نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے اب ہم کریں گے ان کی cutting اگر یہ same table پہ reduce ہوتے ہیں یہ 4 ہے یہ 8 ہے دونوں 4 کے table میں reduce ہو جاتے ہیں یہ 13 اور یہ 39 ہے دونوں 13 کے table میں reduce ہو جاتے ہیں یہاں پہ 4 کے table میں کر لیتے ہیں 4 1s are 4 4 2s are 8 اور یہاں اور یہاں ہم 13 کے table پہ کر لیتے ہیں 13 1s are 13 13 3s are 39 اب reduce کرنے کے بعد ہمارے پاس کیا بچہ ہے یہ minus 1 اوپر ہے اور نیچے بھی 1 آ رہا ہے ٹھیک ہے multiply by یہاں پہ کیا بچ گیا ہے minus ایسے یہاں پہ 3 اوپر ہے اور نیچے 2 آ رہا ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا next time میں کیا کریں گے ان کو آپس میں multiply کریں گے یہ 3 ہے ٹھیک ہے اور یہ 1 ہے یہ 3 اور 1 multiply 3 ہو جائے گا یہ minus minus plus ہو جائے گا plus کو لکھنے کے ضرورت نہیں ہے 2 کو 1 سے multiply کریں گے تو 2 ہو جائے گا یہاں تک بھی بچو ہم stop کر سکتے ہیں question 3 by 2 answer آ رہا ہے لیکن اس کو مزید اگر ہم solve کرتے ہیں تو 3 table پر divide کریں گے 2 ones are 2 یہاں ہم sign change کریں گے 3 میں سے 2 minus کیا 1 تو اس کے answer کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں 1 additional 1 by 2 ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایسے بھی لکھ سکتے ہیں book میں آپ کو ایسی دیا گیا ہے اور اب مزید simplify کریں تو ایسی بھی آ جاتا ہے دونوں صورت میں آپ کا answer ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کسی طرح بھی لکھ سکتے ہیں divide کے sign کو multiply میں convert کریں گے اور اب جب multiply میں convert کرتے ہیں تو ان کی places change رہتی 35 اوپر چل جائے گا اور 4 نیچے آ جائے گا next step میں ہم کریں گے ان کی cutting ٹھیک ہے cutting کیسے کریں گے same table پر کریں گے یہ 4 ہے اور یہ 6 ہے دونوں 2 کے table میں reduce ہو جاتے ہیں یہ 15 ہے اور یہ 35 یہ دونوں 5 کے table میں reduce ہو جاتے ہیں اب اس کو 2 پر کر لیتے ہیں تو 2's are 4 2's are 6 ان دونوں کو 5 کے table پر کر لیتے ہیں 5 3's are 15 5 7's are 35 ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمارا بچ گیا minus 3 by 3 ٹھیک ہے نیچے 3 ہے multiply by 7 by 2 ٹھیک ہے اب یہاں پر 3 ہے اور یہ 3 ہے یہ دونوں بھی same table پر reduce ہو جاتے ہیں یعنی 3 کے table پر دونوں reduce ہو رہے ہیں 3 1's are 3 3 1's are 3 3 3 سے کٹ جائے گا ٹھیک ہے اب کیا کریں گے کہ یہاں پر کیا بچ گیا ہے minus 1 ٹھیک ہے اور یہاں بچ گیا ہے 7 by 2 اب next time میں ہم 7 کو minus 1 سے multiply کر لیں گے 7 کو minus 1 سے multiply کریں گے تو یہ minus 7 بن جائے گا یہاں پر ہم لکھ لیں گے minus 7 اور نیچے لکھ لیں گے 2 ٹھیک ہے اب اس کو یہاں تک بھی ہم question کو stop کر سکتے ہیں ٹھیک ہے book میں آپ کو یہی answer دیا گیا ہے لیکن 7 چونکہ بڑی رقم ہے اس کو ہم divide بھی کر سکتے ہیں 2 پہ 2,3,0,6 minus کریں گے تو اس طریقے سے بھی answer کو لکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور ہم چاہے تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں اس form میں بھی لکھ سکتے ہیں تو اس form میں اگر لکھیں گے تو اس کا answer آجائے گا 1 additional 2 by 3 ٹھیک ہے اور اگر ہم یہاں پہ اسی form میں لکھیں گے تو minus 7 by 2 آجائے گا آپ کسی طرح بھی form میں لکھ لیں تو آپ کا answer correct consider ہوگا بک میں اب ایسی یہ answer دیا گیا تو آپ چاہیے بھی لکھ سکتے ہیں مزید simplify بھی کر سکتے ہیں it depends on your value ٹھیک ہے question number 11 complete ہو چکا ہے question number 12 کرتے ہیں exercise 2c question number 12 find the absolute value of the following and represent them on number line وہ پہلے پہلے آپ پتہ ہونے چاہیے کہ absolute value ہوتی کیا ہے اس کو number line پہ کیسے represent کیا جاتا ہے آپ اس کے لئے پچھلے page پہ آجائے جو کہ 27 page ہے یہ پہ آپ کو نظر آرہی ہوگی example ٹھیک ہے 12 اس سے اوپر absolute value کی definition ہے جو کہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں absolute value ہے rational number کی وہ کیا ہوتے ہے is the number itself regardless of its sign absolute value rational number کی وہ value وہی ہوتی ہے جو ریشنل number کی ہوتی ہے لیکن sign کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اب یہاں پہ a by b ہے اور absolute value of a b دی گئے absolute value of 5 by 7 is the distance of 5 by 7 from 0 یہاں پہ دیکھیں ایک number line ڈراغ کرنی ہے 5 by 7 کا آگیا تو 0 center میں لکھنے کے بعد اس side پہ positive integer لکھیں گے اور negative لکھیں گے کیونکہ 5 by 7 تک آگیا تو 1 by 7 2 by 7 3 by 7 4 by 7 5 by 7 next بھی لکھ سکتے 6 by 7 7 7 7 7 بھی لکھ سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی یہ لکھ سکتے ہیں یہاں تک بھی stop کر سکتے ہیں یہاں پہ positive value چلی گئی ہے اور یہاں پہ ساری آئیں گی negative یہاں پہ plus 1 7 یا minus 1 by 7 یا minus 2 by 7 minus 3 by 7 minus 4 by 7 minus 5 by 7 اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا distance شو کرنا ہے کیسے distance کو شو کریں گے اور region سے یہ 0 اس کا origin کہلاتا ہے ہمیں 5 by 7 تک آگیا تو ہم یہاں سے start کریں گے یہاں سے 5 7 7 تک لے جائے سیپل سا question ہے example 12 میں بھی آپ اسی طرح دکھائے گیا minus 4 by 5 دیا گیا ہے اس کی absolute value find کرنی ہے پہلے absolute value find کرنے کیا کریں گے یہ vertical bar جو ختم کریں گے minus sign neglect دیں گے جیسے کہ 4 by 5 آجائے گا پھر یہاں تک بھی لکھ سکتا ہے یا آگے بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ سارے positive آجائیں گے اور distance جو ہے چونکہ 4 by 5 ہے آپ نے کیا کرنا ہے 0 سے start کر کے 4 by 5 تک لے کے جانا ہے یہاں بھی 0 سے start کر کے minus 4 by 5 تک لے کے جانا یہ اگزیمپل میں نے آپ سمجھائے کہ absolute value کا number line پہ اس کو کیسے represent کیا جاتا ہے اب ہم question number 12 کا solution کرتے ہیں exercise 2 c question number 12 پہ 7 by 8 ہم نے کہا کرنا ہے absolute value اس کی find bar جو دیا کہ اس کو ختم کریں 7 by 8 کو as it is لکھتے ہمیں یہاں پہ value کو positive لانا ہوتا ہے اگر already positive ہو تو positive ہی لکھنا ہوتا ہے تو بھی positive ہی لکھنا ہوتا ہے تو positive value میں لکھ دی اب اس کو number line پہ show کرنے کے لیے ایک line میں ڈراغ کر لی ہے center میں 0 لکھ لی ہے چونکہ 7 2 2 3 4 5 8 6 7 8 ٹھیک ہے اور یہاں پہ positive چل رہے تھے یہاں پہ negative آپ لکھیں گے minus 1 by 8 minus 2 by 8 minus 3 by 8 minus 4 by 8 minus 6 by 8 and minus 7 by 8 اب distance 7 by 8 تک ہے تو 0 سے start کریں گے ہم کہا تک لے جائیں گے 7 by 8 ٹھیک ہے اور اسی طرح negative find کریں گے تو negative میں 0 سے start کر کے minus 7 by 8 تک لے جائیں گے ٹھیک ہے اس کا first part تھا second part آپ کو نظر آرہ ہوگا minus 3 by 5 ٹھیک ہے پہلے یہ جو بعد یہ ہے اس کو ختم کر دیں گے negative sign کو نکلیکٹ کر دیں گے تو 3 by 5 جس لکھ دیں گے پھر اس کے بعد ہم نے 0 center میں لکھنے کے بعد چونکہ 3 by 5 ہے تو 1 by 5 2 by 5 3 by 5 4 by 5 ٹھیک ہے اور یہاں positive لکھنے کے بعد یہاں سارے negative لکھ لیں minus 1 by 5 minus 2 by 5 minus 3 by 5 and minus 4 by 5 اب یہ 3 by 5 ہے origin سے distance لکھنا ہے یہ origin 0 ہے 0 سے 3 by 5 تک کر لیں گے mark اور یہاں negative value میں 0 سے لے minus 3 by 5 تک mark کر لیں گے ٹھیک ہے اب 3rd part 4 by 11 یہاں value پہلے ہی positive ہے اس کو positive ہی لکھ دیں گے ٹھیک ہے vertical bar ختم کر دی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نے یہاں پہ اسی طرح 3 by 11 minus 4 by 11 minus 5 by 11 ٹھیک ہے پھر یہاں پہ ہم represent کر لیتے mark mark کیسے لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم origin سے distance show کرنا ہے 4 by 11 ہے تو یہ origin ہے ہمارا 0 تو یہاں سے 4 by 11 تک شو کرنا ہے تو ہم 4 by 11 تک جائیں گے negative value کے لیے بھی کیا کریں گے یہاں سے اوپر جائیں گے اور یہاں سے minus 4 by 11 تک آ جائیں گے یہ اس کا ہمارا distance آ جائے گا origin سے number تک آ جائے 4 پہ آپ دیئے کہ minus 5 by 6 vertical bar ختم کیا 5 by 6 آ گیا ہم نے center میں 0 دیا اور یہاں پہ 1 by 6 2 by 6 3 by 6 5 by 6 لکھ دیا ہے پھر origin سے 5 by 6 تک کا distance ایسے شو کر دیا ہے اب اسی طرح negative شو کر دیں کہ negative 1 by 6 minus 2 by 6 minus 3 by 6 minus 4 by 6 and minus 5 by 6 0 سے start کریں گے اور ورٹیکل باہر بولا جاتا ہے یہ absolute value میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان کو ختم کرنا ہے minus sin کو neglect کرنا ہے تو 8 by 9 آ جائے گا 8 by 9 کو number line پہ show کرنے کے لیے لیے line draw کریں گے center میں 0 لکھ دیں گے یہ 0 center میں اور سے لے کے ہم یہاں تک show کر دیں گے پھر یہاں پہ سارے negative لکھ لیں کہ minus 1 by 9 minus 2 by 9 minus 3 by 9 minus 4 by 9 minus 5 by 9 minus 6 by 9 minus 7 by 9 minus 8 by 9 9 تو اس کو مار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مار کرنے کے بعد پھر ہم اس کا میں اپنی چینل پہ ایکسرسائز 1 ایکسرسائز 2 A 2 B 2 C اپلوڈ کر چکی ہوں اور اس کے رابعے چیپٹر نمبر 7 8 9 10 11 12 13 یعنی نیکسٹ اگلا سلی بس سارے کا سارا میں تقریبا اپلوڈ کر چکی ہوں آپ اگر میری چینل پہ نہیں ہیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کا لنک ہے اس کو شیئر کریں تینک یو اللہ حافظ